آپ یہ تو جمہوریت ہیں جمہوریت ہیں تو آپ یہ تو سمجھ سکتا ہوں جمہوریت ہم لائے جمہوریت پولیٹیکل پارٹیز لائے جمہور کا کیا بہتا ہے کسی دکیٹر کو ہٹا کے جب پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں پارلیمنٹ ہوتا ہے لیکن آپ جمہوریت کی آپ دیکھیں دار نہیں بنیں ٹھیک داری کے مطلب نہیں دیکھیں ہم نے سب کو ساتھ بٹھا کے یہ ہے متحدہ قومی مگر یہ بھی تیسے آپ ختم کر لیجی سب کو بٹھا کے جمہوریت کوئی پروان چڑھا رہا ہے کسی کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر رہا ہے سب کا شہر ہے سب کا ملک ہے سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے سب کے گھروں میں ایک جیسا افسوس ہوتا ہے اگر اس شہر کا ایک بھی ایک بھی گھر اجڑتا ہے تو کیا متحدہ قومی مومنٹ کو افسوس نہیں ہوتا ہے کیا ان کو یہ خوش ہوتی ہیں کہ یہ لوگ حکومت میں اٹھے ہیں تو گھر اجڑڑ آئے کیا ان کو نہیں چاہیے شہر کے لوگ نہیں ہے جمہوریت کی بات تو کر رہی ہے مگر آپ نے آکے جمہوری ادارے توڑے بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی نظام جو ہے کتنے سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اس پر آپ ابھی تک آپ نے عوام کو ان کے مسائل حل کرنے کا اختیار جو تھا وہ ان سے آپ نے چھین لیا وہ ایمکی ایم اور آپ کے مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں مگر اس سے نتیجہ نہیں آیا سامنے یہ تو واقعات کی ایک گڑی ہے کینسر کا علاج جو ہے ایسپرن سے نہیں ہو سکتا میرا مطلب لوگوں نے نہیں آپ نے جو کہا کہ ہم نے حقوق چھین لیے بلدیاتی انتخابات بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں ہوں گے چہیے آپ مجھے کسی جگہ یہ اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرانے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا دیکھیں کینسر کا علاج ایسپرن سے نہیں ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو میں صحیح معنی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ مسائل حل نہیں کر سکتی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مستعفی ہو جانا یہ میں اس وقت حل پیش کر رہا ہوں اور بالکل امپارشل ہے جمہوریت کو گرا دینا چاہیے آپ یہ کہیے یہ تو آئین میں ہے یہ تو آئین میں یہ تو زلسقار علی بھٹو بات مارک یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حکومت فیل ہو جاتی ہے تو گورنز راج نافذ ہو سکتا ہے یہ تو آپ کا بنائیوہ آئین ہے وہ پالٹکل پارٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ہم سب جالتے ہیں اس میں کی بات سے کھا تعلق اس بات یہ بات کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مسائل حل نہیں ہے پارلیمنٹ کا میرے مو مات کھلوائیں آپ نے کتنے مسائل حل کی ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں آپ کے پاس جب حکومت ہے آپ کے پاس جب پولیس ہے آپ کے پاس جب رینچز ہیں آپ کے پاس پوری دنیا کی بیکنگ ہے آپ کے پاس خلیف ہیں آپ کے پاس اور اپنے اینکیم ہے آپ کے پاس اینٹی ہے اور ان کے قائدین ہمشہ کہتے ہیں ابھی اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ہیں مجرم پکڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر آپ لوگ کیوں نہیں کرتے یہ بات مچھیں پکڑتے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پکڑتے ہیں جب یہ دی ویپنائزیشن دی ویپنائزیشن میں ہو رہا ہے تو جرائم پیشا لوگوں کو پکڑتے ہیں انہوں نے بیشما این پی والے بھی کہتے ہیں ہمارے لوگ نے جن کیا تو پکڑیں آپ لوگ نہیں پکڑیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے اب مان لیں آپ لوگوں میں وہ ویل پاور جیسے کہتے ہیں ارزو میں کیا کہیں گے قوت اے رادی قوت اے رادی نہیں ہے آپ میں آپ اس نظام کو جس کی وجہ سے آپ کے حکومت کو بے شمار فوائد پہنچ رہے ہیں آپ اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو برقرار رہے اسی طرح حکومت چلتی رہے اسی طرح ہماری حکومت کو فائدے پہنچتے رہے ہیں جو بھی ہیں میں اس میں نہیں جا رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حکومت میں وہ استطاعت ہے ہی نہیں حکومتوں کے فائدے کا مطلب ہے عمام کو فائدہ جو جمہوریت کی بات کی شمار مٹھانی صاحبہ نے کہ ہم ہیں تو جمہوریت ہے اگر ہم استیفہ دیں گے تو جمہوریت دیل ہو جائے گی جپان میں ہر سال حکومت استیفہ دیتی ہے فرق کوئی نہیں پڑتا اس سے ایک تو اس بات پہ کیونکہ یہ سوال آپ کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑ گیا ہے کہ آپ اس حکومت کو بچائے ہوئے ہیں جمہوریت کو بچائے ہوئے ہیں جمہوریت ایک سسٹم ہے ایک طرز حکومت ہے ایک حکومت نہیں ہے اس کا سوال کا جواب نے دینا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کرنٹ گورنمنٹ چاہتی ہے کیونکہ یہ تو ہم نے پہلے سوال میں تیکل دیا کہ اگر چاہے تو کوئی نا ممکن کا تو کیا یہ چاہتے ہیں اس کو روکنا یا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا اعتجاج بار بار ہو چکا کئی بار ہو چکا دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ جمہوری عمل جس طریقے سے چل رہا ہے دیکھیں اس میں شروع میں امکیوم پہ چارج لگتا تھا جب آپ نے سنا کہ جناب اس کے پرائز بڑھا دیئے گئے پیٹرول کے تمام چیزوں کے سب سے پہلا اعتجاج امکیوم نے کیا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ پوری پارلیمنٹ میں کونسی ایسی جماعت ہیں اپوزیشن سمیت کی بات کر رہا ہوں کس نے امکیوم کو اس وقت ساتھ دیا اور کس نے کہا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں عوام و ناس کا جن چیزوں سے برائے راست واسطہ پڑتا ہے جو کموڈیٹیز ہیں ان چیزوں پہ جب جب پرائز بڑھیں امکیوم نے اعتجاج کیا ہے امکیوم نے میسا کے منشت پیش کر کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی اکانومی کو بارہ سو ارب کا پیکج دیا ہے ہم نے یہاں تو بات ہو رہی ہے ہیڑ سو ارب روپے وزیراعظم صاحب کو چاہیے تھے ہم نے بارہ سو ارب کا پیکج بنا کر پورا دیا ہے میں واپس لاتا ہوں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر گورمنٹ انٹریسٹڈ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے میں ملاق صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ حکومت ہمارے کسی کام کے لیے اور اس حکومت کو بچانے میں آپ ذمہ دار ہے اگر یہ انٹریسٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ کاؤنٹیبل ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تھوڑا بیک گراؤنڈ موطرمہ کا نائن زیرو آنا الٹا بھائی کا ویلکم کرنا اربن سند رورر ایک ساتھ مل کر چلنا اور اس کی عہد کی باتیں کرنا ایک بہت بڑا گیپ رہا ہمارا ہے ان کے ترمیان نصر اللہ بابر نے جو کراچی میں کیا ہے اس کو بھولا نہیں ہے سر پولٹیکل آپریشن کون سے کیا بات کر رہے ہیں آپ اس نے آزاد جمہو کشمیر مطلب جو مقبودہ کشمیر ہے اس طریقے کے ظلم ڈھائے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کرمنلز کے خلاف آپ پہتر بھائی آج سن رہا ہوں گے یہ لاپتہ افراد جو سپریم کورڈ کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں ہمارے لاپتہ افراد اس وقت سے اب تک ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو چوڑ ڈاکو بتا خور لٹیرہ شہر پہ راج کر رہا ہے اس کے خلاف آپریشن کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں میٹر ہی ہے جب ساتھ مل کے چلنے کی بات ہوئی تو اس وقت یہ چیزیں تیہ کی گئیں کہ دیکھئے ہم ان چیزوں پہ کمرومائز نہیں کریں گے جو کراچی کو ڈی سٹیبلائز کریں دوسری بڑی چیز وہ کیا ہے کہ ہم جب کسی کا منڈیٹ مانتے ہیں آپ ہمارا منڈیٹ ایکسپٹ کیجئے کراچی میں کتنی سیٹیں امکیوم کے پاس ہیں کتنی ای 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 پی کے پاس ہیں ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا سٹیک ہولڈر جو آج سے نہیں ہیں جس کی سیٹیں سیٹل نہیں ہیں سات آٹھ انتخابات دیکھ چکے ہیں بہت آپریشنز دیکھ چکے ہیں نائن ٹی تری کا بائی کارٹ جس وقت آرمی کھڑی بھی تھی نا ہی جس وقت ایم ٹیوم کے کار کنان اپنے گھروں پہ نہیں تھے بائی کارٹ اس وقت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ یہ کہتی ہیں کہ ا اے ای ایم ٹی ایم آپ کے ساتھی ہیں تو یہ کراچی کے حالات کے ذمہ دار دھاراتی ہیں آپ ان کو دیکھیں ابھی کہاں نا کہ مینڈیٹ ہمارا ہے میں آپ کو ایک چیز مکمل کروں بہت بڑا مینڈیٹ ہے اور سب مانتے ہیں کہ متحدہ قومی وومن کا مینڈیٹ ہے اس کے علاوہ بھی اب پہلے ایٹی پرسنٹ نے کیا حالات کا ذمہ دارتی ہیں ان کو تو امن و امان میں بہت بھرپور دریتے سے ساتھ دینا چاہیے ہمارا کہیں پر یہ آواز آنی نہیں چاہیے کہ یہ حکومت میں بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے بقول ان کے ایڈنگ اینڈیٹنگ دیکھئے مین چیز جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آپ پوچھئے کہ جس وقت حکومت بنی تھی اس وقت ایم چو ایم حکومت کو سپورٹ تو کر رہی تھی ایم کیو ایم نے منسٹریز جنگ جنگ کو ملی آج کی تاریخ میں ایڈنگ اینڈیٹنگ دیکھیں آپ کسی پر چارج کچھ بھی لگا دیں میں ثابت کرتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کراچی کے سٹیک ہورڈر ہم ہیں اتنے عرصے سے چل رہا ہے ایک میٹر جسے کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم تمام صوبوں کو افتیارات دے دئیے گئے فیصل بھائی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب آپ روتے تھے اس بات کے اوپر کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو ان کا حق نہیں دے رہی آج زلہ انتظامیاں رو رہی ہے کہ پروینچل گورنمنٹ ان کو ان کا حق نہیں دے رہی کیا جواب ذمہ دار کون اس وقت جو ذمہ دار ہے وہ یقینا پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے وہ لوگ سنیے پیپلز پارٹی کے اندر کون لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو چاہتے تھے اس وقت کون لوگ ذمہ دار ہے آپ کو گزارش کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے تمام لوگ اس بات پر ایگری نہیں تھے کہ ایم ٹیو ایم کے ساتھ الائنس نہ ہو لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو وقت نے اہد نے ثابت کیا کہ وہ لوگ اس الائنس کے کٹر مخالف تھے ان کا ایجنڈا ماضی کہاں سے ہو گیا آج کی تاریخ میں کون سی طاقت روکے ہوئے ہیں جو کراچی کا حشر ہو رہا ہے آپ مجھے یہ بات بتائیے سن کا آئی جی کون لگا رہا ہے ایم چوم لگا رہی سی سی پیو کون لگا رہا ہے ایم چوم لگا رہی سن ہے یہ کراچی ہے آپ مجھ سے ایک بات بتائیے نہ آپ کا ایسے چو ایک ایک ہفتے کے اندر ایسے چو تبدیل ہو رہے ہیں ہم کہاں سے ذمہ دار ہو گئے بھئی ہم نے ابھی آپ نے فرمایا ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے فلیکز اتارنے کی بات آئی ہم نے پہل کی کیوں کی پہل ہم تو اتحادی ہونے کی وجہ سے اتحادی ہونے کی وجہ سے آج ہم اپنی عوام کے درمیان وہ باتیں سن رہے ہیں فیصل بھائی جو ہمیں نہیں سننی تھی عوام ہم سے وہ باتیں کر رہی ہے یہ جنازے جو اٹھیں نا بنا رہا اس کے پل پر اس کو ہم نے فیس کیا امن کیسے ہوگا اپنی طرف سے ہم جو ایفرٹس کر سکتے تھے بینگ آف پارٹی پولٹیکل پارٹی کیا ہم نہیں کر رہے ہیں اور کیا کریں ہم بتائیے آپ اور کیا کریں ایک چھوٹر سا بخفر لے رہے تھے پھر میں ارز کرنا چاہوں گا کیا ہو سکتے چھوٹر سا بخفر